اسلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے جنگ آمود دریاء کے بارے میں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ جو ویڈیو جو اسٹری ہم اپلوڈ کریں ان کی نوٹیپیکیشن آپ کو ملتی رہے دریائے جیو کی لڑائی یا جنگ آمود دریاء ساتویں صدی میں لڑی گئی تھی جو ساسانی اور گو کترک سلطنتوں کی مشترکہ پوجوں نے مسلم عرب پوج کی خلاب لڑی گئی جس نے پارس کو مغلوب کیا تھا اس کی شکست کے بعد ساسانی سلطنت کی آکری شہنشاہ یزدگر سہم مپرور ہو گیا جو وسطی ایشیا اور پھر چین چلا گیا کراسان سلطانی سلطنت کا دوسرا بڑا صوبہ تھا یہ شمال مشرقی ایران افغانستان اور ترکمستان سے وابستہ ہے اس کا دارالحکومت بلگ تھا جو اب شمالی افغانستان میں ہے چی سو اکاون میں کراسان کو پتے کرنے کا مشن ایناپ ابن قیس اور عبداللہ ابن عامر کو تپویز کیا گیا تھا عبداللہ پارس سے مارچ کیا اور رے کے راستے ایک مقتصر اور کم کسرت سے راستہ اکتیار کیا ایناپ نے اس کے بعد موجودہ ترکمستان میں شمال سے برائے راست مروے کی طرف مارچ کیا مروہ کراسان کا دارالحکومت تھا اور یہاں یزدگر سہم نے اپنا دربار رکھا مسلم پیش قدمی کی اطلاع ملتے ہی یزدگر سہم بلگ روانہ ہو گیا مروہ پر کوئی مضامت پیش نہیں کی گئی اور مسلمانوں نے بغیر لڑے کراسان کے دارالحکومت پر قبضہ کیا ایناپ مروہ پر ٹیرے اور کوپا سے کمک کا انتظار کیا دریں اسنا یزدگر نے بھی بلگ میں کافی طاقت اکٹی کی تھی اور پرکانہ کے کان کے ساتھ اتیاد کی بھی کوشش کی تھی جس نے یزدگر سہم کی مدد کے لیے ترک دستے کی ذاتی طور پر رہنمائی کی عمر نے حکم دیا کہ یزدگر کی اتیادی اپواج کو ترکوں کے ساتھ اتیاد توڑ کر کمزور کیا جائے ایناپ نے کامیابی کے ساتھ اتیاد کو توڑ دیا اور پرکانہ کے کان نے اپنی پوج کو پیچھے اٹھا دیا اس بات کا احساس کرتے ہوئے کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنا اچھا خیال نہیں ہے اور اس کی اپنی سلطنت کو قطرہ لاحق ہو سکتا ہے یزدگر سہم کی پوج آمدریہ کی جنگ میں شکست دی اور اس بار پیچھے اٹھ گیا تھا یزدگر سہم پرار ہو گیا اور وہ چین چلا گیا بلگ پر مسلمانوں کا قبضہ تھا اور اسی قبضے سے پارسی جنگ ختم ہو گئی تھی مسلمان اب پارس کے بیرونی عد تک پہنچ چکے تھے اس سے آگے ترکوں کی زمینیں بچائیں اور اب بھی چین کو ڈامپ لیا ساسانیوں کی پرانی سلطنت کا وجود قتم ہو چکا تھا بعد میں دریائے آکسس کی لڑائی میں شکست کا جانے کے بعد یزدگر سہم دوسری پوج اٹانے میں ناکام رہا اور شکار کا مپرور بن گیا جن کے بعد وہ وسط ایشیا سے کان اور پرکانہ کے دربار پہنچ گیا وہاں سے یزدگر چین گیا اس کے باوجود یزدگر سہم نے پارس میں دکل اندازی جاری رکھی اور پارس کے نامور سرداروں پر اپنا اثر و رسو استعمال کرتے ہوئے اس طرح پارسی بغاوت کے پیچھے اپنے محرق قوت بنی رہی کلیپہ عثمان کے دور میں یزدگر سہم دوبارہ باکتر آیا اور کراسان نے کلاپت کے کلاپ بغاوت کی عبداللہ ابن عامر نے بغاوت کو کچل دیا اور یزدگر سہم کی پوجوں کو شکست دی وہ ایک زلہ سے دوسرے عزلہ میں باگ گیا یہاں تک کہ ایک مقامی ملر نے چی سو اکاون میں مرو کے مقام پر اسے مال و دولت کے لیے مار ڈالا یہ تھی پارس مسلم راشدین پوج اور سہسانی سلطنت کے مابین جنگ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی کمیٹس کے ذریعے ہمیں ضرور آگا کریں ہمیں ضرور کریں